ہم ایفریون آج ہم مارٹی والی کلاس نائن کے لیے بہو وکلپیے پریشن کریں گے جنہیں ہم ملٹیپل چوئیس کاشنز بھی کہتے ہیں تو اس میں پہلا جو پریشن ہے وہ ہے مارٹی والی کہانی کی سمشہ کی اور سنکیت کرتی ہے یا مارٹی والی کہانی میں کی سمشہ کی اور سنکیت کیا گیا ہے اس میں آپ کو چار اپشن ہے اس میں کیول میں صحیح جواب آپ کو بتا رہی ہوں تو پنہ ستھاپیت ہونے کی سمشہ پنہ ستھاپیت ہونے کی سمشہ کی لیے بات کریں تو یہ کیا سمشہ ہوتی ہے یعنی کہ جب کوئی گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے کسی بھی کارن سے پراکرتک آبدہ کے یا کسی انہی کارن سے لوگ بھی ستھاپیت ہو جاتے ہیں تو انہیں ستھاپیت کرنے کی بات پر لیخک جو ہے اس سمشہ کا دھیان اکشت کرانے کے لیے یہ کہانی لکھتا ہے جس میں ایک بڑھی آمائی کی کہانی میں لکھتا ہے اس کے بعد پریشن آ جاتا ہے تھکرائین دھوارہ دی گئی دو روٹیوں میں سے ایک روٹی ماتی والی نے کس کے لیے چھپا کر کے رکھ لی تھی تو آپ نے پڑھا ہے اس بات کو آپ جانتے بھی ہیں تو اس نے روٹی کس کے لیے چھپائی تھی اپنے ورد پتی کے لیے جو اس کا بڑھا پتی تھا جو بعد میں مریتیو کو پرابت ہو جاتا ہے اس کے لیے اس نے روٹیاں چھپا کر کے رکھ لی تھی تاکہ گھر جا کر کے اسے روٹی کھلا سکے نیکشٹ پھر ہمارا کوشن آ جاتا ہے ماتھا کھانا کسی کہا جاتا ہے تو ماتھا کھانا کسی کہا جاتا ہے جہاں سے مٹی کھوڑ کر کے لائی جاتی ہے اور پہلے کے ٹائم میں اس مٹی سے چولہ لپنے کے لیے کام میں پریوگ میں لیا جاتا تھا تو مٹی جہاں سے کھوڑ کر کے لائی جاتی ہے اسے ماتھا کھانا کہا جاتا ہے اس کے بعد پریشن آتا ہے کہ وہے نگر کے گھروں میں کیا پہنچاتی ہے یعنی بھوڑھی مائی جو ہے وہے نگر کے گھروں میں کیا پہنچاتی ہے تو لال مٹی وہے لے کر کے آیا کرتی تھی لال مٹی پہنچاتی ہے آپشن سی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے کمنسیشن میں آپ ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے جائیں جس سے آپ کا ریویجن بھی ہوتا رہے کشنس آپ کو لن بھی ہو جائیں اس کے بعد پریشن آ جاتا ہے کہ گھروں میں لال مٹی کس کام میں آتی ہے جسے کہ میں نے پہلے ہوتایا تھا چولے چوکے کی لپائی کے لیے لال مٹی کو کام میں لیا جاتا ہے تو آپشن دی جو ہے اس پریشن کا صحیح جواب ہے اس کے بعد کشن آئے گا ماتی والی پاٹ کے لیکھک کا نام کیا ہے تو آپ کو پتا بھی ہوگا پیدیا ساگر نوٹی آل جو ان کا نام ہے اور اگر آپ کو پریشن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کسی پریشن میں کوئی مستیک ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتا دینا اس کے بعد پریشن آتا ہے کہ ماتی والی کس نگر کی رہنے والی ہے تو وہ ہے ٹیہری نگر کی رہنے والی ہے یہاں پر بھی آپشن جو ہے صحیح جواب ہے ٹیہری کی وہ ہے رہنے والی ہے اس کے بعد پریشن آتا ہے کہ ماتی والی کہانی میں کس سمجھیا کی اور سنکیت کیا گیا ہے تو یہاں پر پنہ ستھاپن کی جو سمجھیا ہے لوگ گھر سے بے گھربار ہو جاتے ہیں اب جیسے یہاں پر باند جب بن رہا تھا تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں کہ کیا بھی ستھاپن کی سمجھیا جو ہوتی ہے وہے کیسی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے گھریا مائی جو ہے وہ اپنے گھر سے وستھاپیت ہو گئی تھی بعد میں جو آفیسر آتے ہیں تو اس سے پیپرس مانگنے لگ جاتے ہیں اس کے گھر کے لیکن اس کے پاس اس کے پیپرس نہیں ہوتے ہیں تو اس پرکار سے وہے اپنے دکھی ہوتی ہے اپنے گھر کو اس کا گھر بھی چلا جاتا ہے اور سرکاری ادھکاری جو ہیں گریبوں کے پرتی سہانوگتی رکھنے کی اپیکشا سبوتوں میں ادھک وشواس کرتے ہیں وہ سبوت مانگتے ہیں کہ اگر آپ کا ہے تو آپ پتائیے کہ آپ کے پاس کیا پرمان ہے جمین آپ کی ہے جس جمین پر جھوپڑی بنی ہوئی ہے وہے جمین اپنی ہے تو وہے پرمان پتر مانگتے ہیں سچائی یہ تھی کہ وہے جمین تو تھا کر کی تھی اور اس مارٹی والی وردھا کو انہے کوئی ستھان پر جگہ ایلوٹ نہیں ہو سکتی تھی تو ایسے انہیک لوگ ہیں جن کا کئی پوشتوں سے مکان تو بنا ہوا ہے لیکن ان کے پاس کوئی بھی سبوت نہیں ہے تو یہ پنہ ستھاپن کی جو سمشہ ہے اس میں کٹھنائی جو آتی ہے اس پارت میں ورنیت کی گئی ہے اس کے بعد پریشن آجاتا ہے تھک رائن کی دو دی گئی دو روٹیوں میں سے پھیک روٹی ماتی والی نے کس کے لئے چھپا کر رکھ لی تھی تو اس نے اپنے برد پتی کے لئے چھپائی تھی اس کے بعد پریشن آجاتا ہے ماتی والی نے سے پرمان پتر کس نے مانگا تو گاؤں کے سر پنچ نے پرمان پتر اس سے مانگا تھا یہ option c جو ہے یہ صحیح جواب ہے اگر آپ چاہیں تو ان کے سکین شورت لے کے نور سکتے ہیں یہ سکین شورت سے موبائل میں ہی آپ کے نور تیار ہو جائیں گے کیونکہ کچھ جو پریشن ہیں اس کے نور سبھی جو پریشن سبھی بکس میں نہیں ملیں گے تو کوئی پریشن لیا جاتا ہے تو آپ اپنے نور تیار کر سکتے ہیں اور بکس کی جہاں تک کئی بچے بات کرتے ہیں تو کوئی پرٹیکولر بکس مارکیٹ میں ایسی ایفیلیبن نہیں ہے جیسے کرتیکا کے جو ہیں وہاں ایم سی کل کشن نہیں ملیں گے تو آپ خود تیار کرنے ہوں گے اور آپ چاہو تو سکین شوٹ لے کر نور سکتے ہو اور میرا ماننا ہے کہ نور بنانا ہی پیٹر ہوگا وہ اپنی چوئیس ہے میرا یہ پرسنل ماننا ہے تو اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجے ساتھ ہی بیل بٹن کرنا ہی ہے پیس اور اگر آپ کو کوئی بھی پیشن ہے تو آپ بلکل بے جیچہ ہو کر کے اس پارٹ سے ریلیٹیگ کوئی بھی کوششن جو ہے یا کوئی اور چیپٹر آپ کو پڑھ نہ ہو سمجھ میں نہیں آرہا ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے تو میں سمجھانے کی کوشش مجھے مجھے پیس پیس تو پیس دیجئے کوشش جای دیجئے گر سمجھ کر پیس